بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 سپریل 2020 جی میرے بھائی آج 26 سپریل 2020 میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کروں گا سعودی عرب سے سعودی عرب میں آج کتنے کرونا ویرس کے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں کس شہر سے کتنے آئے ہیں کتنے لوگ آج سہتیاب ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے ہم سب کو پتا ہے کل 1197 کیس ریکارڈ کیے گئے تھے سعودی عرب میں اور بھائی ہم آپ کو بتاتا چلوں ایک بعد وزارت سہت کی طرف سے آج پھر یہ آناؤسمنٹ کی گئی ہے کہ صرف 15% سعودی حضرات ہیں جن میں یہ ویرس کی تصدیق ہو رہی ہے اور 85% 85% میرے خارجی بھائی ہیں یعنی کہ غیر ملکی مقیم جو سعودی عرب میں ان میں 85% ویرس آ رہا ہے تو غیر ملکیوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ہمیں اس کے مطالق بھائی سوچنا ہوگا اور احتیاط بھی کرنی ہوگی وزارت سہت کے بتائے ہوئے اصولوں کی مطابق تو یہاں بھائی آج کے کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے 1223 جی میرے بھائی 1223 1223 کیس آج سعودی عرب میں ریکارڈ کیے گیا ہے جو کافی بڑا فگر ہے ابھی تک 1200 کا فگر نہیں لگا تھا لیکن آج 26 سپریل والے دن یہ لگ چکا ہے مکہ صرف رستائی 24 گھنٹے کرفیو ہونے کے باوجود حالانکہ سعودی عرب سے ابھی کرفیو اٹھا لیا گیا ہے 9 بجے سے شام 5 بجے تک لیکن مکہ سے نہیں اٹھایا گیا ہے مکہ سے 24 گھنٹے ہی کرفیو جاری ہے تو 272 کیس آج مکہ سے ریکارڈ کیے گیا ہے جی اسی لیے مکہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگایا ہوا ہے ابھی تک ان لوگوں نے 267 کیس ریاض ہے جی تیسرے نمبر مدینہ شریف ہے 217 کیس جدہ ہے جی 117 کیس بیشا ہے جی 113 کیس انیزہ جی 54 کیس دمہ مکاون بریدہ 20 جبیل 19 حفوق سترہ بکیک سترہ نیچے وہی پانس سات دس ایسے چل رہے ہیں مختلف شہروں میں تو بھائی ٹوٹل ابھی تک سعودی عرب میں ہو گئے ہیں سترہ ہزار پانسو بائیس جی میرے بھائی سترہ ہزار پانسو بائیس ٹوٹل ابھی تک کیس سعودی عرب میں ہو گئے ہیں تیس سو ستاون ابھی تک افراد صحتیاب ہو چکے ہیں 149 افراد کی ابھی تک وفات ہو چکی ہے تو یہاں بھائی میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرتا ہوں اس کے مطلق آج تین لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی ہے اس ویرس کی وجہ سے اور 142 افراد آج صحتیاب ہوئے ہیں جی میرے بھائی تین افراد آج فوت ہوئے ہیں اور 142 افراد آج صحتیاب ہوئے ہیں سعودی عرب میں الحمدللہ اور 257 ابھی تک صحتیاب ہو چکے ہیں سعودی عرب صحتیاب اور وفات پانے والوں میں 149 افراد توٹل ابھی تک 17522 ہو چکے ہیں تو بھائی میں آپ تمام غیر ملکیوں کو پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں 85% کیس ہم میں آ رکھے ہیں بھائی ہماری لا گرزی اور لا پرواہی کی وجہ سے آپ لوگ احتیاط کریں جہاں رہتے ہیں وہ اسفائی ستھرائی کا خاص خیار رکھیں ایک دوسرے سے وقفہ پا کر رہیں اور بار بار اپنے ہاتھ دولیں کسی بھی اچھے سابن سے اور کھانے پینے میں احتیاط کریں یہ پردیس ہے بھائی یہاں کوئی بھی کسی قسم کی کسی پردیسی بھائی کو ٹینشن بانتی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر